موسیقی 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 جو ایٹی والا تھا وہ اب ایک سو ستر سے اسی ہے جو لوکل ہیں جو امپورٹڈ ہیں وہ ان میں مہگائی زیادہ ہوئی ہے اور جو لوکل ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہوئے کہ جو ایٹی والا تھا جو ایٹی فائی والا تھا اب ایک سو اسی جا ایک سو نبیر بے میں وہ بکرہ سی لوگ ناظرین اس کے اندر پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے اور پلاسٹک جتنا لو کوالیٹی کا ہوگا فیڈر کی قیمت اتنی نیچے جائے گی پلاسٹک جتنا ہائی کوالیٹی کا ہوگا فیڈر کی قیمت اتنی زیادہ جائے گی لیکن اگر آپ لوگ کوالیٹی کے پلاسٹک والے فیڈر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بیبی کے لیے وہ بچے کے لیے اتنا ہی مزرے صحت ہوگا آگے بھی چلتے ہیں یہاں کاسمیٹکس کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں آریف صاحب سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمائے ساتھ رہیے یہاں پہ موجود لوگوں سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ کسٹمرز ہیں اور چیزیں لینے کے لیے آئے ہیں کس شعبے سے آپ کا تعلق کرتے کیا ہیں شعبہ کی سعودہ پہ چیدہ پہ سعودہ پہ چھو جسرے اردے لے ادھا گوھرے اردے پہ کدائی نگا پہ مگے آئیے یہ نہیں ہو گئی ہے آپ مزدور ہیں ہاں جی اور آپ کی انکم جان سکتے ہیں آپ کا آپ آپ کتنا کما لیتے ہیں یہ جان سکتے ہیں پہلو سو پندرہ سو بھائیہ اللہ پہ چار پانچ سو بھی آئے مگے یہ نہیں ہو گئی روز کے چار پانچ سو ہاں جی مگے یہ نہیں ہو گئی یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے تو یہ بتائیے دو ہزار اٹھارہ جانتے ہیں مطلب اب ہم دو ہزار انیس میں آ گئے ہیں آ گئے آپ بھی ہاں جی کیسے آئے مشکل سے آئے آسانی سے یہ تو انکل مزدوری کرتے ہیں کیا آپ کا کس شعبے سے تعلق ہے میرا یہ جوکھی کے سول کا کام شوز کا جو سول ہوتا ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے کیسا رہا آپ کا دو ہزار اٹھارہ وہ پانچ مینے سے کام بند پڑا ہے آپ کو آر دن سے چلا تھوڑا بہتا ہے مگاہی کی وجہ سے مطلب ہے جو گھروں کے لئے دالیں لیتے ہیں چینی لیتے ہیں گھی لیتے ہیں وہ پچھلے سال دو ہزار سبتارہ میں کتنے کا لیا کرتے تھے آپ کتنی مہنگائی ہو گئی کچھ موازدہ کریں گے جی جی بلکل ایسی بات ہے کہ پیچھے اٹھارہ میں گوش کا ہی بات بہت کارنا ہے ڈیڑھ سو روپے کے لاب دو سو بیس تیس روپے کا مطلب ہی اسی طرح دانوں کا ایسا آپ مطلب ہے کمر سوڑی ہوئی آریف گزرے صاحب آپ فریم میں آئیے گا اب ممبر بھی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی جو کہ آپ کے ساتھ پروگرام بھی ہم نے کیا جس میں ایم پی ایس بھی شامل تھے جس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز بھی شامل تھے جس میں کریانا ایسوسییشن بھی شامل تھی اس کو آپ رپریزنٹ کر رہے ہیں لوگ عوام تو زیادہ قیمتوں میں چیزیں لینے پر مجبور ہیں ہم اگر چھوٹا گوشت لینے چلے جائیں وہ تو خواب ہے ان مزدور طبقے کا تو خواب ہے چھوٹا گوشت ٹھیک ہے ایسے صحیح کہہ رہے ہیں بلکت صحیح کہہ رہے ہیں کب کب لیا تھا لاسٹ ٹائم تقریبا ہوں کو لاسٹ منت لیا ہوگا ون تھاؤزو پر کیجی ہے تو وہ کون لے گا مزدور بندہ یعنی اس کی پہنچ سے بہت دور ہے تقریبا یہ تو کام کو بھی پتہ ہیں یہ ساری چیزیں 50% سے زیادہ مینگی ہے یہ تو یہ تو کیسے کام ہیں ان کا نوٹس میں ہونا چاہیے ابھی دوزاروندی کا سٹارڈ ہے فرس جنوری ہے لیکن یہی میر کریں گے اس سے بھی زیادہ مگا ہی ہوگی جس طرح پہلے پرسر جن کا چلا ہوا ہے کیا کریں گے آپ پرائس کنٹرول کمیٹی ان کے لیے کیا کرے گی ایک سٹور پر اگر گوشت کی قیمت آٹھ سو روپے ہے چھوٹے گوشت کی تو دوسرے سوڑ پر ہم جائیں گے تو وہ آٹھ سو پچاس روپے دے گا کوئی میکنیزم نہیں ہے بات ساری امری ہے یہی ہے کہ میکنیزم ہے کوئی نہیں ساڑھے آٹھ سو روپے ریٹ ہے گورنمنٹ نے رکھا ہو لیکن ساڑھے آٹھ سو روپے ہے نہیں اس حوالے سے جو مارکیٹ پرائس کنٹرول کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکٹیو ہیں جو زیادہ وہ ایکٹیو نہیں ہیں ہماری پیچھلے دنوں بھی میٹنگ ہوئی تھی اسلام اکبال صاحب سے ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کل جب پرسو میٹنگ ہے اسلام اکبال صاحب کے ساتھ یہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کر رہے یہ انشاءاللہ اسی منتھ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے آپ نے ایک چیز منچن کی ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کے زیادہ تر جو آرکین ہیں وہ متحرک نہیں ہیں ایسے ہی ہے کون کو ان لوگ شامل ہیں ان میں جو سیاسی طور پر لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مقصد ہے کیا پرائس کنٹرول کمیٹی کی ایک کانسل بنتی ہے ایک کمیٹی بنتی ہے اور اس کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ متحرک ہی نہیں ہیں یعنی کہ ان کو جو ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ ذمہ داری ادا ہی نہیں کرتے ہیں اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ سیاسی بیکگراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ ایپی ایز ہیں جن کو باکسان اندھری کے انصاف نے یہ ٹاسک دیا اور وہ اپنا ٹاسک مکمل نہیں کر رہے بلکل ایسے ہی ہے زیادہ لوگ ہیں پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی ہماری ایٹیزی کے ساتھ ان میں بھی یہی خرابی ہی تھی کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ لوگ آئے تھے مجیسٹڈ بننے کہ شاید ہم مارکیٹ کمیٹی کے میمبر ہو گئے ہیں تو ہم مجیسٹڈ ہمیں نوٹیفکیشن دیا جائے ہمیں پلیس ساتھ بجوائی جائے ہمیں پروٹوکول دیا جائے تو وہ تو یہ اسی ہیڈکوارٹر نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جی مہنگائی کنٹرول کیسے ہو سکتی ہے تو یہ اس معاملے جی اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ بتائے تو وہ سارے کہنے لگے جی اس چیز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چلی ایک اور شہری سے ہم بات کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کی پرائیس کو کنٹرول باری بات بتانے لگا ہوں یہ جتنے میں آتے ہیں بھی دور مجھسٹریٹ آتے ہیں پرائیس کنٹرول کرنے کے لیے ساتھ میں تھانڈا میں ملوث ہے ایدھر سے ایک بندے کو پکڑیں گے تین چاہت آرپین کا ریڈ ہے رشوت لیتے ہیں مجھسٹریٹ جو یہ سیکٹری ہیں ان کے سبزمارٹکر میں دیلی داثر پر یہ پرائیس کنٹرول کی لیسٹ بیشتے ہیں لیکن وہ چیک کی نہیں کرتے ہو سین نرخ نامے والوں کو لسٹ بیشتے ہیں ان کی پیروٹی ہے انہوں والے جو چھوٹے طبقے لوگ ہیں ان کو آیا ان کو پکڑا ان کے جنٹ ہیں خود مجھسٹریٹ تو آتا کہتے ہی نہیں ہیں اگر وہ آئے یا آگے پرائیس کنٹرول کریں ان کا کچھ مسئلہ مسئل سنے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسے مجھسٹریٹ ہیں میں سب کا نام نہیں لوں گی کیا کچھ ایسے مجھسٹریٹ ہیں جو ایک چاول کی بوری پر بک جائے سارے ہی ہیں وہ خورسی پر بیٹھ کے ان سے اچھا میں کہا ہی جی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے رئے کہ سب ہی ایسے اگر دیکھیں اگر یہ ان کا پراسٹ اچھا ہو تو ظاہر ہے پرائیس کنٹرول نہ رکھنا میں کے مطابق کوئی بھی چیز بکے گی لیکن بکے گی کیسے جب ان لوگوں کو منتھلی جاتی ہے یہ لوگ پیسے لیتے ہیں کسی گریب بندے کو پکڑا اگر گورنمنٹ کے ایکشن لے گی دس بندے کو پکڑ کے ان کو ٹاسک دیا دس بندے پکڑ کے ان کے اوپر پرچہ دیں تاکہ ہم پیچھے دکھا سکے ڈی سوے صاحب کو لوگی ہم نے تو پرائیس کنٹرول کییا دس بندے کو پکڑایا یعنی ڈیلی پیس پہ آپ خبار پڑے اس میں بھی آتا ہے تو ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہاں پر لوگ موجود ہو جو کہ کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ کریانی آسوسییشن کی جو ایک بقائدہ کمیٹی ہے اس کی میمران بھی ہیں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ جو میسجسٹریٹ ہیں وہ ایک چاول کی بوری پر بھی بگ جاتے ہیں میں نے تو کچھ کا کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ سب بھی بگ جاتے ہیں شہری ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام 2019 میں آگئے حریت سے جی بہت مبارک ہو آپ کو تو کس طرح کر رہا آپ کا 2018 2018 کا سال دیکھیں بڑی امیدیں تھیں میں عمران خان سے اس کی انتظامیہ سے یہ کہ یہ آکے انتظامیہ کو کھینچیں گے کہ یہ جو انتظامیہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے بیسیکلی اتنی زیادہ پیسے پیک آ رہی ہے گورنمنٹ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں چند چیزوں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ نہیں ہے عمران خان کے پاس کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ساری انتظامیہ تنخواہیں لے رہی ہیں اتنے اتنے بڑے لانس رہی ہیں لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں ان لوگوں نے انتظامیہ تو تنہا اتنی لے رہی جتنی نواز شیف شباز شیف کے دور میں لے رہی تھی تو لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوئے منٹیلٹی لوگوں کی اس طرح کی ہوگی ہے کہ مجلسٹیٹ آجے جو لوگوں کی حقوق کا زامن ہے لوگوں کو پاور دیتا ہے کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں مہنگائی ہو جے پرائیویٹ یہ بچر خانے یہ وہ سلاٹھر آوست کیا آپ برائی نہیں کیا نہیں ادھر بینسے ہیں لوگ پریشان ہیں مہنگائی ہوئی ہاں مہنگائی پر سر آپ کی گھر بچے ہیں بچے ہیں گھر پر بلکل ہیں ڈبے کا دوز کتنا مہنگا ہو گیا بلکل مہنگا دیکھیں جب ڈالر ون ہنڈر سے ون ہنڈر فورٹی پر جائے گا تو ہر چیز 50 پرسنٹ مہنگی ہوگی کیوں نہیں ہوگی دیکھیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں دینے کے لیے تیار ہیں لیکن جو انتظامی ہے مفیا بن گیا مفیا مفیا بن گیا یہ جو انتظامی ہے جو بیسیکلی ہماری بہتری کے لیے ہے ہمارے رائٹس کے لیے ہے گورنمنٹ وہ تو وہی انواز شریف اور شباز شریف منٹیلٹی کے خرید لو بیچ لو کوئی جنٹ مفیا لوگوں کے لوگ برحال پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہیں اور ہمیں بڑی امیدیں تھی بہت زیادہ ناظرین کہا جائیں کسمت کے مارے کس کو اپنا حال سنائے کس کو اپنے داستان سنائے ہم لوگوں سے یہاں پہ بات کریں آپ کا تعلق کون سے شعبے سے کیا کرتے ہیں میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے پرائیوٹ کمپنی میں آپ جوب کرتے ہیں کس طرح سے گزر بسر ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں کتنی مہنگائی آپ نے دیکھی کتنی مشکل سے کٹا وہ سال جب سے یہ حکومت آئی ہے ہماری دن سے بہت ساری توقعات تھیں کہ شاید یہ کچھ غریب آدمی کے لیف کریں گے لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے تو ایسے جیسے تھان لیا کہ یا کوئی گربت نہیں غریب کو مکانا ہے گربت نہیں غریب کو ختم کرنا ہے کیا کیا آپ نے بات یہ کہاں سنکالی لائن گل لائن کیا یہ بیٹ رہی ہے وہ ہی بتا رہی ہے نا اپنے دل کی بات بتائی پہ لینے جاؤ پاسمی گھر سے کچھ پیسے لے کے جاتا گیا یہ چیز میں اس دن اس طریقے سے غریبی تھی تنے میں لی تھی آگے جاؤ تو اس کے پرائید کچھ اور ہو جاتے ہیں دکانداروں سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ موازنہ کریں پاکستان مسلم لیکھ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا آپ کا دل کہتا ہے دیکھیں نون لیکھ جو تھی جیسے بھی تھی لیکن وہ کم ات کم غریبوں کو تھوڑا پر رلیف ضرور مل رہا تھا یہ جو لوگ ہیں یہ نہ تو کوئی ایسا کوئی ممبر نظر آتا ہے کسی کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہوتا ہے کوئی بندہ کسی کے آگے جا کوئی رویسٹ کر سکے کوئی پوچھے کوئی بندہ غریب آدمی کا سننے والی کوئی نہیں ہے سر آپ کا نام میرا نام ریاض ہے ریاض صاحب کا یہ کہنا ہے بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کہی کہ ان کو یہ لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں جو حالات ان کے اوپر بیتے ہیں وہ اس کا مواظنہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موٹو غریب عمام کو ختم کرنا ہے غربت کو ختم کرنا نہیں ہے یعنی غربت نہیں ختم کر رہے ہیں غریب کو ختم کر رہے ہیں یہ ان کو ایسے لگ رہا ہے یہ انہوں نے اپنے دل کی بات کہی ہے ناظرین یہاں پہ ہم دیکھیں گے مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ چاول اور اس کے علاوہ چانے کی دال ہیں مصر ہیں ماں کی دال ہے اس کے علاوہ مونگ مصری کی دال ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ گھر میں استعمال کرنے والی اشیاء ہیں اور اس کو غریب نے بھی استعمال کرنا ہے اس کو امین نے بھی استعمال کرنا ہے اس کو ایک چھابڑی فروشنے ایک پل فروشنے بھی استعمال کرنا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جن کو بغیر کسی نسلی امتیاز کے بغیر کسی امیر غریب کو دیکھے ہوئے سب استعمال کر رہے ہیں ابھی میں پرگرام کے بتائیے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کا اگر مواصنہ کریں تو اٹھائیس ایسی اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں اکتالیس اضافہ ہوا ہے یعنی کہ اگر ہم چھوٹے گوشت کی ہی بات کر لیں تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پرائیس ہیک دیکھنے کو ملے گا چھوٹا گوشت تو ویسے ہی غریب عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے اور اب دو ہزار اٹھارہ کے ختم ہوتے ہی وہ مزید خواب دیکھیں گے کہ کب بکڑا ہی دائے گی اور ان کو چھوٹا گوشت خانا نصیب ہوگا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی اور بریک کے بعد ہم مزید بھی حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے دو ہزار اٹھارہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں جائیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی